جرمنی کے چانسلر کا دورہ بھارت ڈسکس کرنا چاہتا ہے اگرچہ پرامیسٹر ہارپر کا جب دور تھا پرامیسٹر نیندرہ موڈی نے بھارت سے کینیڈا کا دورہ بھی کیا تھا کہ ٹوڈو صاحب کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہونا تھی اگر ان کی پاپولیٹی کا گراف اتنی بری طرح سے نیچے نہ کرتا یورپ میں بلکل ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے ایز اپوز ٹو کینیڈا اب انہیں کینیڈینز کا خیال آگیا ان کی بڑی مہرمانی ہے اس وقت جب میں آپ کے ساتھ جرمنی سے ولاگ شیئر کر رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ جرمنی کے چانسلر کا دورہ بھارت ڈسکس کرنا چاہ رہاں کیونکہ ایشیا پیسیفک کانفرنس میں جس طرح موڈی جی اور جرمنی کے چانسلر ڈیلی میں ملے اور جس طرح کی اہم باتیں میں نے سنی تو مجھے ایک لحاظ سے بہت خوشی ہوئی کہ میں تو ویسے ہی جرمنی کا دورہ کر رہا ہوں اور یہ وہ لمحہ ہے جب جرمنی کے چانسلر بھارت میں ہیں اور بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کی انچائی کی بات کر رہے ہیں ایک کنیڈین ہونے کے ناتے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ کاش ہم کنیڈینز کے بھی بھارت کے ساتھ اسی طرح کی تعلقات ہوتے ہیں پرائم سر جسٹن ٹوڈو جب سے سرکار میں آئے ہیں تب سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب چلے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جب پرائم سر ہارپر تھے تب انڈیا کے ساتھ تعلقات ریپیر کرنے کی انہوں نے بہت اچھی کوششیں کی مگر تب بھی خالستانی ایشو آڑے آ رہا تھا کیونکہ خالستانی ایلیمنٹس میں پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں کینیڈا میں بہت سٹرونگ ہے لیکن جب میں یورپ میں اپنے اس ریسنٹ ٹریپس کے دوران چاہے جرمنی ہو آسٹریہ ہو آ چیک ریپبلک ہو آ اور بھی سینٹرل یورپ کے دیش ہو ابھی کچھ مہینے پہلے میں فرانس میں بھی تھا انگلینڈ میں بھی تھا آ سوزن لینڈ میں بھی تھا تو مجھے ان سب دیشوں میں یورپ کے ان سب سینٹرل دیشوں میں بھارت کے لیے نہ صرف ہاں یہاں کی حکومتوں کا بہت پیار دکھائی دیتا ہے بلکہ جنتہ میں بھی بھارت کے لیے بہت پیار ہے جبکہ کینیڈا میں وہاں کا میڈیا وہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے میں پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں تعلقات کبھی بھی معمول پہ جسے کہتے ہیں روٹین پہ نہیں آنے دیئے اگرچہ پرائیم نیسٹر ہارپر کا جب دور تھا پرائیم نیسٹر نیدرہ مودی نے بھارت سے کینیڈا کا دورہ بھی کیا تھا وہ شاید کسی بھارتی پرائیم نیسٹر کا اکتالیس سال بعد دورہ تھا لیکن اس کے باوجود جو بیچ میں دھڑاڑیں تھیں دونوں دیشوں کی وہ مکمل طور پر فل نہیں ہو سکی تھی تو یہ میری ایک کینیڈین ہونے کے ناتے بڑی خواہش ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے رشتے بھی ویسے ہی نظر آئیں جیسے کہ یورپین یونین کے دیشوں کے اور بھارت کے رشتے ہیں یہاں پر فرینکلی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں چاہے وہ اسلامس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہوں چاہے وہ خالستانی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہوں وہ کسی طور پر بھی یورپین یونین کے کسی دیش اور بھارت کے بیچ میں تعلقات خراب نہیں ہونے دیتے ہیں میں نے یہاں پہ کچھ ایسے خالستانی ایلیمنٹس بھی دیکھے جو مجھے ایک ٹرین پہ نظر آئے جن سے میں نے پجابی میں الیکس لائکی تو مجھے بات چیت کر کے ان سے اندازہ ہوا کہ وہ خالستانی وچاروں کے ہیں وہ صرف سمپل سکھ یا میری طرح پنجابی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ مجھے جرمنی میں بھی اور آسٹریہ میں بھی اور جب ریپبلک میں بھی کسی صورت بھی اپنی ریڈیکل ایکٹیوٹیز کو آگے بڑھاتے نظر نہیں آئے کیونکہ ان دیشوں کا سوشل اور پولٹیکل فیبرک ایسا ہے جو ان کو اللہ نہیں کرتا چاہے وہ ایکسٹریم خالستانی ہوں چاہے وہ ایکسٹریم اسلامی سٹینیمنٹس ہوں جبکہ میں کینیڈا میں پچیس سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خالستانیوں کا کینیڈا کے سسٹم میں اچھا خاصا ہولڈ ہے اور کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی کینیڈا کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز میں بھی یہاں پر ایسی سیچویشن نہیں ہے تو میں بات کر رہا تھا جرمنی کے چانسلر کے دورہ بھارت کے حوالے سے بہت ہی جسے کہتے ہیں ہارٹ وارمنگ قسم کی باتیں کی پراملسل انڈرہ موڈی نے بھی اور چانسلر نے بھی اور وہاں پہ میں جو ہائر آفیشلز ہیں دونوں دیشوں کے جو میٹنز میں موجود تھے جو ویڈیو کلپس دیکھیں تو مجھے یہ احساس ہوا ان کی باڈی لینگویج سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کتنے زیادہ بھارت کے ساتھ اکنومک سیکیورٹی اور سٹریٹیجک ریلیشنز بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں جرمنی چونکہ یورپین یونین کا one of the strongest ڈیش ہے انگلینڈ فرانس جرمنی اٹلی یہ چار ڈیش ہیں انگلینڈ کے بھی اچھے مراسم ہیں فرانس کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ اٹلی کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ مگر کینیڈا میں یہ تعلقات جیسا میں نے کہا میں پچیس سالوں سے نارمل نہیں دیکھ سکا ایکسیپٹ وہ جو پرائم نیسٹر ہارپر کے آخری دو تین سال تھے اس میں انہوں نے بہت رپیر کرنے کی کوشش کی یہی حال امریکہ میں اتنا برا تو خیر نہیں ہے بھارت کے خلاف جتنا کینیڈا میں ہے مگر امریکہ بھی چکے ورلڈ پولیس مین ہونے کے ناتے بھارت کو کوئی نہ کوئی رف صورتحال سے دو چار رکھتا ہے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ بھی چلتا ہے جیسا کہ آج کل لکھ رہا ہے تو خیر ایشیا پیسیفک کانفرنس میں دونوں دیشوں کے لیڈروں کی جو لینگویج تھی وہ ہمیں بھارت اور جرمنی کے رشتوں کو اور آگے لے کے جاتی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے بلاغ میں ایک اور بات بھی ڈسکس کروں گا پرائم منسٹر آف کینیڈا یعنی میرے دیش کے پرائم منسٹر ٹوڈو اپنی پولیٹیکل کمپلشن کی وجہ سے امیگریشن کی پولیسی کو ریورس کرتے نظر آ رہے ہیں اس پہ میں تھوڑی بات ضرور کرنا چاہوں گا مگر میں بیچ میں آپ کو یاد الانا چاہوں گا کہ آپ پوٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر ہو سکے تو میرے انہی دونوں چینلز پہ ایک دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں بات چیت کو سم اب کرتا ہوں جرمنی اور بھارت کے رشتوں کے بیچ دونوں دیشوں کے بیچ تجارت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے سٹریٹیجک رشتے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بھارت کے پرائیم نیسر نیندرہ موڈی بہت سمارٹ موڈ چلتے ہوئے یورپ پہ اپنی ڈیپینڈنسی جو ان کی ملٹری ضرورتوں کی ڈیپینڈنسی ہے ان پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں امریکہ سے بھی انہوں نے اچھے سمبن رکھے ہوئے ہیں مگر امریکہ انپیڈکٹیبل ہے اس لیے وہ پرائیم نیسر موڈی فرانس ہو جرمنی ہو ان دیشوں سے اپنے تعلقات اچھے رکھ رہے ہیں اور اب جیسا کہ میں پچھلے ہفتے دیکھا جس طرح رشیا میں برکس کی کانفرنس ہوئی اس میں رشیا چائنہ اور بھارت کے ہیڈ آف دا سٹریٹس ایک ساتھ سٹیج پہ پرامینرلی دنیا کے میڈیا پہ آئے یہاں جرمنی کے میں پریس میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جرمنی کے چانسلر کے دورہ بھارت کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ پچھلے دنوں جو برکس کا اجلاس ہوا تھا اس کو بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا تو یورپ میں میں اپنے اس دو ہفتے کے دورے کے دوران واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ یورپین دیش بھارت کے ساتھ پہلے بہت اچھے رشتے بنائے ہوئے ہیں اب اور آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھارت کی اہمیت کا اندازہ ہے اب میں پرائم نسٹر جسٹن ٹوڈو کی طرف آتا ہوں جسٹن ٹوڈو صاحب نے ایک شاکنگ بیان ابھی کل ہی دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کنیڈین سٹیزنز یا پرمننٹ ریزیڈنز ہیں ان کی جو جابز ہے وہ کنیڈین کمپنی کو کمپنیز کو پہلے دینی چاہیے اب انہیں کنیڈینز کا خیال آ گیا ان کی بڑی مہرمانی ہے ورنہ وہ تو نہ کنیڈین کو کلچر کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ کنیڈینز کا کوئی خیال رکھتے تھے جس طرح کی انہوں نے میس امیگریشن سٹوڈنٹس کی جو امیگریشن سوٹ آف کی اور جس طرح انہوں نے ٹیمپریری ورکرز بلائے اس سے کینیڈا کا سوشل فیبرک بھی ایکنومک فیبرک بھی اور پلٹیکل فیبرک بھی برباد ہو کے رہ گیا اب پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو کو کچھ ہوش آ رہی ہے اس لیے کہ ان پر ان کی پارٹی کا دباؤ بھی بہت ہے ان کی پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر ٹوڈو ریزائن کریں تو پرائم منسٹر ٹوڈو اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے بھی اور کینیڈینز کوٹ ان کوٹ جو وائٹ کینیڈینز ان کو خوش کرنے کے لیے بھی اب تمام تر حرکتیں کرنے کو تیار ہے حتی کہ وہ ہندووں کے خلاف ایک انٹر کرنٹ قسم کی ٹون ہمیشہ قائم رکھے ہوئے تھے اب وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہندووں کو بھی تھوڑا سا پلیز کیا جائے اور اس کوشش میں وہ بھلا کیا کر رہے ہیں اس کوشش میں وہ اب ہندو گروب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندووں کی بات کریں آپ کسی صورت انڈیا کی بات نہ کریں آپ بس مجھے وان دیں میں ہندووں کے ساتھ ہوں انڈیا کے ساتھ نہیں ہوں یہ ہے جسٹن ٹوڈو کی ڈیوائیڈ اینڈ رول آہ کی پالیٹیکس بار آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ تینگ سو کہ جسٹن ٹوڈو آپ رول کر سکیں گے یہ اب زیادہ تر جو داروں مدار اس بات کا وہ ان کی پارٹی کے ایم پیس پر ہے جو کافی ناراض ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر تک یہ فیصلہ بھی آ جائے گا کہ کیا جسٹن ٹوڈو رہیں گے یا نہیں رہیں گے جیسا کہ آپ پیچھے ٹیلویجن کی سکرین پہ جو بائیڈن کی تصویر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی خبروں کا ایک حصہ چل رہا ہے جو یہاں پہ جرمن ٹیلویجن میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس میں یہاں پہ جو بائیڈن اور ان کی پارٹی کا جو آگے مستقبل ہے وہ بھی کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں کے میڈیا میں خیر یہ بات میں اب اگلے منڈے کو کینیڈا کے اپنے سٹوڈیو میں آخر کروں گا آج میں جرمنی کے شہر میونک سے جو ولوگ پیش کر رہا ہوں اس پہ زیادہ بات جرمنی اور بھارت کے بڑھتے رشتوں کی ہے یہاں پہ مجھے گلیوں محلوں میں بہت زیادہ بھارتی نظر آئے بہت پڑے لکھیں بہت میچور بھارتی ینگ جنیشن کے لوگ اور فرینکلی مجھے پنجابی بہن بائی بھی نظر آئے چند آئے نظر بہت اچھے تھے ایک دو مجھے خالستانی وچاروں کے بھی ملے وہ مجھے اس طرح پتا چلا کہ جب میں نے ان سے بات چیت کی اور ان کے حلیے سے پتا چلتا تھا کہ وہ خالستانی ہے یورپ میں آہ بلکل ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے ایز اپوز ٹو کینیڈا کینیڈا میں تو دور سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ خالستانی ہے اور جو میرے وہاں پہ پیارے سکھ بہن بائی ہیں جو پگ لیتے ہیں سکھ میرے بائی ہیں جو میری بہنیں ہیں جو خالستانی نہیں ہے مجھے ان کا بھی دور سے پتا چل جاتا ہے اور بائی دوئے میں وہاں پچیس سال سے رہ رہا ہوں ویسے بھی میں اپنے جی ٹی ہے کہ تو سارے پجابی بہنبائیوں کو بہت ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جانتا ہی ہوں خیر تو پرائم نیسٹر ٹوڈو کی بات میں اب تھوڑی اور کرنا چاہوں گا اب انہیں یہ خیال آیا کہ ان کے جو پیارے کنیڈینز ہیں ان کا برا حال ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنیڈین کمپنیز ہیں وہ ہر صورت پہلے کنیڈینز کو جاب دیں پھر ٹیمپریری فورن ورکرز کو جاب دیں اب مسٹر ٹوڈو ایک ڈراما آدمی ہے ایک ڈراما سکرو ٹیچر تھے بدکسمتی ہے ہم کنیڈینز کی کہ یہ ہمارے پرائم نیسٹر بن گئے ہونیسلی فرم دا ویری فرس تے جب سے یہ پرائم نیسٹر بنے ہیں میں بڑا دکھی ہوں لیکن برحال میں ان کے منڈیٹ کو بھی ایکسیپٹ ہوتا ہوں کیونکہ عوام میں ان کو چنا تھا پہلی مجورٹی گارمنٹ دو مائنورٹی گارمنٹ تو اب ان کو یہ خیال آیا کہ یہ جو میں نے ریفیجیز کا ایک امبار اکٹھا کر لیا ہے اور یہ جو میں نے ایک فورن ورکرز کا ایک امبار اکٹھا کر لیا ہے اس سے کینیڈا کی ہاؤزنگ پرائیسز کا حال کیا ہوا ہے اس سے کینیڈا کے سوشل اکنومک اور پولیٹیکل فیبرک کا حال کیا ہوا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ٹوڈو صاحب کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہونا تھی اگر ان کی پاپولیٹی کا گراف اتنی بری طرح سے نیچے نہ کرتا وہ اتنی اپرچونس آدمی ہے اگر ان کی پاپولیٹی کا گراف قائم رہتا تو انہوں نے کینیڈا کی اور کینیڈینز کی کوئی پرواہ نہیں کرنی تھی اسی طرح امیگریشن کی بترین پالیسی کو قائم رکھنا تھا اور اسی طرح ڈیوائیڈنڈ جو رول کی پالیسی ہے اس کو آگے لے کر جانا تھا ابھی میں نے پچھلے ولاگ میں بیٹھ کے ویانہ سے بھی کہا اور چیک ریپبلک سے بھی کہا اور حتیٰ کہ میں نے سرویکیا سے بھی اپنے ایک ولاگ میں کہا کہ ٹوڈو بنیادی طور پر انفرچنیلی ایک بلیک فیس براؤن فیس پہ بلیو رکھنے والا شخص ہے مگر یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہوئے ہم امیگرنٹس یا نیو امیگرنٹس یا فرس جنریشن امیگرنٹس آف انڈین اوریجن چائنیز اوریجن ایشین اوریجن میڈلیس اوریجن کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آئی ہوپ آئی پری کہ یہ زیادہ عرصہ تک نہ کھیلتا رہے تو میری پوری کوشش یہ ہی اپنے یورپ کے اس ٹور کے دوران کہ آپ کے ساتھ انٹرنیشنل ایشیوز پہ بھی ساؤوٹیشن ایشیوز پہ بھی یورپین ایشیوز پہ بھی کینیڈین ایشیوز پہ بھی بات چیت پیش کرتا رہوں میں بات چیت پیش کرتا رہا اور اب ملوں گا اگلے منڈے آپ کو اپنے کینیڈا کے سٹوڈیو سے